سچا امانت دار تاجے مجھے کو تو یا رب بنا تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام احکام تجارت جس سلسلے میں ہم مالی معاملات کے حوالے سے دینی احکام جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل مفتی علی اصغر صاحب اس وارے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں سلسلے میں آپ کے سوالات میسیجز کی صورت میں کالز کی صورت میں ووٹس اپ پیغامات کی صورت میں شامل کیے جاتے ہیں پہلے اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو شامی کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صل اللہ علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدرشنل کے ناظرین ہم ایک ہی وقت میں زندگی کے کئی شعبوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس میں سے ایک شعبہ جو ہمارے کھانے کو ہماری خوراک کو ہمارے مالی معاملات کو بہتر بناتا ہے اور اس کا تعلق ہمارے رزق کے ساتھ ہوتا ہے یہ انسان کی صیرت پر اس کی شخصیت پر بڑا زبردست طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے اگر لکمہ حلال کا کھائے گا تو طبیعت حلال کی طرف مائل ہوگی اور اگر کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہوگی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی تو زندگی میں بہت سارے مراحل میں نقصانات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا عذاب اپنی جگہ موجود ہے اس لیے دینی معاملات کو سیکھنا ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے فرد کے لیے ضروری ہے کچھ سوالات ہیں مفتی علی عزقل صاحب کی دانیبون کو بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا ہمیں شریع رہنمائی ملتی ہے مفتی صاحب ایک سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور کیونکہ آج کل آن لائن مارکٹنگ کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے لوگ اس میں ٹرائنڈنگ کر رہا ہیں اور اس کے مختلف انداز ہیں کچھ آن لائن شاپنگ اپلیکیشن بھی اس طرح کے آفرز دے رہی ہیں کہ آپ ہماری اپلیکیشن کے ذریعے سے کسی گیم کو کھیلیں اور وہ گیم کھیلنے پر ہم آپ کو کوئنز دیں گے جب وہ کوئنز مل جاتے ہیں تو اس سے ہماری ہی اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ کچھ خریداری کر سکتے ہیں کیا اس طرح سے گیمز کھیل کر کوئنز حاصل کرنا پھر ان کوئنز کے ذریعے سے خریداری کرنا درست ہوگا لیکن کاروبار اور تجارت جو آن لائن شفٹ ہوا ہے اس آن لائن شفٹ ہونے کے بعد دو طرح کی کمپنیاں ہمارے سامنے ہیں ایک وہ ہیں جو حقیقی بنیادوں پر ان کا کام ہی کامرس ہے وہ کاروبار تجارت کوئی فائدہ مند سرویسز فرام کرتی ہیں اور کچھ اس طرح کی کمپنیاں سامنے آ چکی ہیں اور لا تعداد لا تعداد تعداد میں آ چکی ہیں کہ جن کا مقصد ہے کسٹمر کو انگیج کر کے اس کی جیب خالی کرواب کے نکل جانا طرح طرح کی انہوں نے اسکیمیں لی ہوئی ہیں طرح طرح کی انہوں نے پریقے اپنائے ہوئے ہیں اور جو آپ کا سوال ہے بڑا سمپل سا سوال ہے لیکن این ممکن ہے کہ وہ کمپنی یہ کہے کہ پہلے آپ ہمیں دس ڈالر جمع کراؤ تو آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا تو آپ کو یہ فوائد ملیں گے وہ مشکل سے فوائد دے گی چار ڈالر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ چھ ڈالر کا خود نفع رکھ کے نکل جائے گی تو ایک تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جس طرح کا یہ سوال کیا گیا صرف معاملہ اتنا ہی ہے یا اس سے کم زیادہ ہے تو اس سے عام طور پر اس طرح کے جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا معاملہ کم زیادہ ہوتا ہے اور بہت ساری ڈمی کمپنیاں ایسی ہیں ڈمی ہونے کے علامت یہ کیا ہے کہ پہلے آپ کو کہتی ہے آپ فیض جماع کروائیں دنیا کے جو بڑے بڑے پریٹ فارمز ہیں آپ وہاں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی فیض جماع نہیں کمانی پڑتی آپ وہاں کوئی چیز پیشنا چاہتے ہیں چونکہ ان کی سرویسز آپ نے نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک بڑا معقول انداز ہوتا ہے اس کی فیض جماع کروائے جاتی ہے پھر یہاں جس گیم کی بات کی گئی ہے ابھی کیسا گیم کیا گیم کیا تفصیلات یہ پھر ایک الگ جدہ گانا معاملہ ہے تو اولاں سوال مبم ہے اور ثانی یہ کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی مقصود بھیہ کام نہیں ہوتا ہوگا یہاں پر ایک کسٹمر کے ساتھ فیک معاملہ کر کے نکل جانے کا معاملہ ہوگا اسے طرح مصطف گیمیں اکاؤنٹ کی حوالے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ گیمیں اکاؤنٹ کھلوانا کیسا اس کے حوالے سے کیا رشاہ فرمائے دیکھیں لہو لائب کے جتنے بھی کام ہیں ایک مسلمان کو روا نہیں جو چیز بھی انسان کو غفت میں ڈالتی ہے وہ روا نہیں ہے اور یہ جو چیزیں ہیں ڈیجیٹل سرویسز کی صورت میں ہو یا کسی اور طرح سے ہمارے سامنے ہو تو ان کا معافضہ دینا اور ان کو لینا یہ بھی درست نہیں ہے ان سے اشتناب ضروری ہے مجھ سے معافضے کو ایک کچھ لوگ ہیں ملاقات ہوتے ہیں وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ جب آپ کو کرنسی نوٹ کی صورت میں مل رہا ہے تو تو وہ معافضہ ہے ورنہ تو کچھ سامنے آئی نہیں رہا کوئی اور چیز خرید لیں گے اس کے ذریعے سے اس کا کام صرف ہمارے موبائل میں ہی چلے گا یا ڈیوائسز میں ہی چلے گا کچھ ایسے فوائد ہمیں نصیب ہو جائیں یہ بھی معافضے میں یعنی مثال کہ وہ آپ کو سٹار دیں گے اس سٹار سے دیجیٹلی کوئی فائدہ مل جائے گا بات یہی کہ جو گیم کھیلا جا رہا اس کی نویت کیا ہے اس کی نویت اس طرح کی ہے مثال کے طور پر عام طور پر ایک وہ کیڑ پڑی مشہور ہے ٹھیک ہے تو نام کیا ہے میں ذنب میں نہیں آرہا اب وہ عام طور پر بچوں کو دے جاتی ہے تو کیا ہے وہ بچوں کے لیے ایک بڑی پریکٹسنگ سی چیز ہے بچہ جو بولتا ہے وہی وہ بولتی ہے ٹھیک ہے ایک بچہ جو نوز بچہ تو ٹھیک ہے اس سے دل بھیلائے اور اس کے ساتھ کہلے اور بولنا سیکھے اس کا ایک پچھے فائدہ موجود ہے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب نئے نئے ٹائپنگ سیکھی تو ایک اپلیکیشن بھی یوز کی ہم نے بات کر رہا ہوں دوہزار چار کی کمپیٹری اتنا عام نہیں تھا تو ان پیج پر ٹائپنگ ہوتی تھی پھر وہ جو نا وہ کیبورڈز شو ہوتا تھا اس کے اندر اور کیبورڈز شو ہونے کے بعد اس کی جو اختلف مشکل مشکل کی ہوتی تھی پہلے احسان کی ہوتی تھی اس کے بعد اگلے مللے پر مشکل جو کی ہوتی تھی جس سے انگلی اعلانی پڑتی تھی اور دیکھنا پڑتا تھا اپوپوائر میں جانا ہے امنی چوہر میں جانا ہے تو یہ ایک ایمپلیکیشن تھی اس کو آپ گیم بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک مقصود فائدہ تھا ایک جو پائلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پائلٹ کے لیے ایسی اپلیکیشن منائی جاتی ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کر دماغی طور پر جہاز کو اڑھانا سیکھ لیں کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور جناب اس کو یوں بازی کھانی ہے پہلے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے یہ پورا جو نا گیم بتاتا ہے یہ جو بازی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس نے فیصلہ درست کیا یا غلط کیا تو یوں ایک ٹرینڈ کیا جاتا ہے آج کل تو بہت زیادہ اس طرح کی چیزے آ جاتی ہیں کہ آپ کرسی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہل بھی رہیں اور آپ کو لگے گا تو ایک تو ہوتا ہے با مقصد کام اس کے لیے کوئی چیز کریٹ کی گئی اور کریٹ کرنے کے بعد سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے بندے کو تو جس چیز کا دنیاوی فائدہ ہے یا دینی فائدہ ہے وہ نہ تو فضل کہلاتا ہے نہ لغو کہلاتا ہے جس کام کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے وہ لغو بھی کہلاتا ہے لغو لائب بھی کہلاتا ہے آمدنی کا معاملہ نہ ہو تب بھی اس سے اشتناب ضروری ہوتا ہے یہ بنیادی حکم ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ کولرز ہمارے ساتھ ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آئیو سامیت جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض ایسی اپلیکیشنز ہیں یا ویب سائیڈز ہیں کہ جہاں پر آن لائن ایسے ہوتی ہے کہ آپ سیف آن اسنس یوٹیوب کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا لیں اب وہ کوئی اسلامی ویڈیو ہو بھلے یا جو سی بھی ہو تو آپ نے کوئی بھی اسلامی ویڈیو اٹھائی اب اس کا جو لنک ہے وہ آپ وہ والی ایپ پہ یا والی جو ویب ہے آپ اس میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالنے سے سمجھیں کہ ایک اور لنک جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے جو والی ویب ہوتا ہے اب یہ جو لنک ہے اس کو آپ اپنے دوستوں میں اور اپنا جو بھی آپ کو جو سرکر میں بھیجیں اب جو یہ والی لنک پہ آئے گا اور اس کے ذریعے سے ویب سے ہوتا ہوا یوٹیوب کی والی ویڈیو پہ جو جائے گا تو اس سے ہماری ارننگ ہوگی تو یہ جو آن لائن ارننگ کا میتھڈ اس کی شرعی حیثیت ہے کیا دیکھیں پہلے ایک اس سے ملتے گیلتی چیز ہوتی ہے تھی گوگل کلک کہ جو ویب سائٹ پر اشتہارات ہیں اس پر کلک کرنا ہے تو اس کو کچھ فوائد ملیں گے اب دوڑ ہے موبائل ویوز کے خاص طرح جو مشہور شخصیات ہیں یا مشہور کمپنیاں ہیں یا دیکھا آپ نے جناب یوٹیوب بنا اور فوراں سے ملینہ سے پہنچ گیا ویورز کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اثر ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کہیں ایک ان کے فالو ہوتی ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں لیکن ہر ایک کو کوئی فالو نہیں کر رہا ہوتا یہ لوگ پھر جو مارکٹنگ کمپنی ہوتی ہیں ان کی خدمات لیتے ہیں مارکٹنگ کمپنی فیک ویور تراش کرتی ہیں جناب آپ نے صبح سے شام تک بیٹھ کے تک 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 تین سیکنڈ کی ویڈیو دیکھنی ہے تین سیکنڈ کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے خاتے میں ایک دفعہ ایک ویور آ جائے گا جناب ایک بندہ نے دیکھ دو بندہ نے دیکھ ملین کو لے کر آنا ہوتے ہیں اور وہ جس کی ویڈیو ہے جس کمپنی کے اس سے پر پسے لیتے ہیں یہ پورا جو نظام دھوکے پر مشتمل ہے تین سیکنڈ کی ویڈیو دیکھنا کوئی مقصود ایکٹیویٹی نہیں ہے وہ نے لکھا کہ ایک آدمی گھوڑا کرائے پر لے کر آتا ہے کہ دروازے کے باہر باندھوں گا لوگوں کو پتا چلے کہ میں جناب رئیس آدمی ہوں میرے گھر پہ گھوڑا بندہ ہوا ہے گھوڑے کا کام تھا اس کو استعمال کرنا اس کے ذریعہ اپنی ضرورت پوری کرنا دروازے کے بار باندھ کر دکھانا یہ اس کا اصل مقصد نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ جو ویڈیو دیکھنا دنیا میں کوئی با مقصد کام نہیں سنجھا جاتا وہ کمپنیاں بھی دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں کہ جناب ایک فیک ویور کریٹ کر کے اور یہ شوک کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی رینکنگ ہے اس کی جو ہائپ ہے تو بہت زیادہ ہے بنیادی طرف یہ دھوکے کا کام ہے قابل اجرت نہیں ہے مقصد آپ رشتر ہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں تو اپنی LCD پر اپنی سکرین پر ویور شپ کریٹ کی جا رہی ہے اچھا آپ نے مثال دی کہ گھوڑا کوئی شخص لے کر بانگتا ہے اسی سے ایک سمجھ یہ معاملہ ہے جو رینٹا کار کا بزنس ہے اب وہ بھی لے تو رہے ہیں اس لئے حالان کہ اپنی تو ہے نہیں لیکن کرائے پر لے کر آرہے ہیں اپنے گھر کے باہر کھڑی کر رہے ہیں یا زیادہ شادی بیاں وغیرہ میں اس کو بہت زیادہ اپنا روب داب دکھانے کے لئے بھی شو کیا جاتا یا استعمال کیا جاتا ہے یا یہ مثال بھی گھوڑے والی مثال کی دن رات کا فرق ہے اب کسی گاڑی ہے تو کھڑا نہیں کرے گا اگر دنیا طور پر تو وہ کراہ پر چل رہی ہے تو کوئی مزائکہ نہیں باز وقات اس کھڑا کرنے سے مشہوری بھی ہوتی کہ ان صاحب کا یہ کام ہے ان کے دست سامنے پانچ گاڑی ہیں وہ کھڑی اس لیے کہ لوگ آئے اور کرائے پر لے کر جائیں جو اصل مقصود ہے بل واسطہ وہ ہو رہا ہے حقیقت میں تو وہ ہی ہو رہا ہے کہ گاڑیاں ہی کرائے پر دے جا رہی گاڑی کرائے پر لے رہا ہے وہ بھی درست نہیں کر رہا ہے کہ اپنی سات میٹر کی ہوں گی ٹھیک ہے اتنی لمبی گاڑی ہے کہ اس میں پچیس بند بڑھ جائیں کار ہے خاص شادی کے موقع پر لوگ لیتے ہیں اس کو ایک دولہ زیادہ شان سے آرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑی گاڑی بھی کچھ کال شامل کر مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے ایک سوٹ ہے ڈائی سو روپے کا گاڑ کو کہنا دوسری دکان سے لیں گے تو پانچ سو روپے کا ہے ہم آپ کو ڈائی سو روپے میں دے دیں گے ایسا کہنا کیسا اس کے بارے میں شریعہ رہنمائی فرما دیجئے دیکھیں جھوٹ بولنے کی اجازت تو نہیں ہے کسی نے جھوٹ بولا ہے اور واقعات ایسا نہیں ہوتا کہ دوسری جگوں سے پانچ سو کا ملتا ہے تو یہ جو انداز جھوٹ اور فریب ہے اور سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس وقت کی بات میں نہیں آتے اور آپ اپنے کپلے بھیج رہے ہیں تو اپنے مالوں کے ریٹ بتائیں دوسروں کی پبلیسٹی آپ نہ کریں آپ اپنی چیز کی مینٹین کریں اور آگے اس کو سیل آؤٹ کرتے رہے ہیں مزید کال دیجئے حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مال ہم ہم نے خیمن وغیرہ خریدتے ہیں اور ہم نے بیچنا ادھار پر ہمارا ریٹ الگ دے نگت کا الگ دے اپنے مال کا ریٹ دے رہا ہے دونوں آپشن میں جس کو مرضی اختیار کرے ہاں جب سودہ ہو تو کسی ایک ریٹ پر لاک ہونا ضروری ہے ورنہ پھر معاملہ گھڑ بھڑ ہوگا مزید کچھ سوال دیجئے میرا مفتی صاحب تو یہ سوال ہے کہ ایک چیز سو روپے کی خریبی ہے اس کو اگر ایک سو بیس پچیس روپے بن بیچ نا کیسا اور دوسرا یہ کہ کسی چیز پر زیادہ نفع حاصل کرنا جیز ہے نجیز اس برمی رسم فرما جیز جزا کر لگ خی نفع نفع بندہ حاصل افراد نہ کرے اور کسی قسم دھوکہ دہی نہ کرے ایک ہوتا ہے اخلاقی معاملہ اور ایک ہوتا ہے اس کل پریکٹس کہ کیا اس کو کاروبار کرنا آتا یا نہیں آتا کاروبار کرنے کا دھنگ اس کو پتا ہے کہ نہیں پتا کاروبار آدمی کبھی بھی اس طرح کے چھکے نہیں لگاتا کاروبار آدمی مارکٹ کے ساتھ چلنے کوشش کرتا ہے ایک چیز مارکٹ میں جتنے کی بک رہی ہے وہ اتنے کی بک پیشتا ہے اس سے ایک تو جو گاہک ہے اس کا اعتماد بحل ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی خریداری زیادہ ہوتی ہیں گاہک زیادہ سستہ بھی بیچنا چاہیے اخلاقی طور پر کہ مارکٹ خراب ہوتی جو مثال کے طور پر پوری مارکٹ جو بیس روپے سے کم کوئی چیز نہیں بیچتی اور یہ پندرہ کی بیچنا شروع کر دیں ان کے گاہک ٹوٹیں یہ ایک فساد اور فتنے کی قیفت بنتی ہے یہ طریقہ بھی غیر مناسب ہے دوسری بات یہ کہ بعض چیزیں بڑی الگ طرح ہوتی ہیں جیسا کہ پراپٹی ہے پراپٹی کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسی بھی پارٹی مل جاتی ہے بندے بیس لاک کا نفعہ ہو رہا ہوتا اگر کسی دھوکہ نہیں ہے ہوتی باز وقت یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو چیز پسند آجاتی اس کو ہر کی مطلب نہیں ہوتی ہے اور باز وقت یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ چانل سے چڑھ جاتی ہے بندے کو نہیں پتا ہوتا ہے بڑی اہم ہوتی ہے بلڈنگ کی بناوٹ بڑی اہم ہوتی ہے سامنے ہوتے ہم نے دیکھنا یہ ہے ہم بیان کر چکے ایک شخص اپنی چیز پر زیادہ نفع کمائے تو اس میں کسی قسم کا یہ نہیں ہوگا کہ مال حرام اس نے کمائیا ہے وہ جائز کلائے گا سب اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ دو افراد اگر مل پارٹنرشپ کر رہے ہوں اور پرافٹ کی صورت فکس کر رہے پرافٹ کو ہمیشہ فیصد میں فکس کیا جاتا ہے ہم دونوں مل کر کام کر رہے ہمارا اتنا ہے اور ہمارا جو نفع ہوگا اس کا تناسب اور فیصد اتنی ہوگی جو بھی نفع ہوتا چالیس فیصد آپ کر لیا کہ مجھے تو ایک لاکھ روپے چاہیے بے شکر نقصان وہ اپنا ایک لاکھ کا تقاضی کرے گا تو یہ چیز کاروبار کے خلاف ہے کاروبار شراکت جو ہے وہ نفع نقصان کے بنیاد پر جو بھی نفع ہو وہ ایک سو روپے ہو یا ایک ہزار ہو یا ایک لاکھ ہو یا اپنے اسی فارمولے کے حساب سے تقسیم کریں گے جو انہوں نے ٹک کیا ہے شریعت نے یہی حکم دیا ہے اور اسی کے ہزار ہا فوائد موجود ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے اور ہم نے اس میں دو میمبر جوائن کروانے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ دو میمبر کام کریں گے اور وہ بھی دو میمبر کروائیں گے اور ہم اس کیلنگ ہوگی اس کے بعد ہماری ہر لیں گے جائز ہے یہ طریقہ ملٹی لیول مرکٹنگ کلاتا ہے بارہ ہم نصفر بات کی ہے میرا ایک رسالہ پورا اس طرح کے کاموں کے خلاف وہ ایک کمپنی پر نہیں پوریانی طور پر پورے سسٹم پر ہے ملٹی لیول مرکٹنگ کا سسٹم ہے دو بندے آپ لے آؤ دو بندے یہ لے آئے رائٹ لیفٹ سے پوری ایک چین بنے گی تو اس ساری کمپنیا فراد پر مشتمل ہیں ان کا جو فراد ہے نا آج میں اس کو سمجھاتا ہوں صحیح ان کا فراد جو ہے وہ سمجھیں ان کا فراد یوں ہوتا ہے صحیح اس کو ذرا کیجئے گا یہ میں نے ایک زاویہ بنایا ہے صحیح تو کمپنی جب شروع ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سو نفع دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر کام پھیلتا جالتا ہے انجام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا نفع اتنا منجاتا ہے اتنا نفع کمپنی کبھی دے ہی نہیں سکتی جو طریقہ وہ لے کر آتی ہے اتنا نفع دینا اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہوتا تو اس لئے بھاگ کر چھپ کر فراد کر ہی وہ گزارہ کرتی ہے کہ شروع میں لوگوں سے لیا تھوڑا نفع دیا یہ ڈبل شاگیم ہوتی ہے اور وہ نکل جاتی ہے ورنہ جو ہے وہ کمپنی سروائیو کر ہی نہیں سکتی جو وہ فارمولا لے کر رہے ہوں بڑھ رہے ہوں بڑھ رہے ہوں اور وہ لائم رقم کی منتقلی کی صورت میں سرویس چارجز لینا ضرور سے اعلیٰ عزت امام اہل سنت امام محمد رضا خان علی رحمت و رحمان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ جو منی آرڈر ایجاد ہوا ہے جی تو کیا اس کا معافظہ لیا جا سکتا ہے آپ نے پورا رسالہ لکھا المنا بدور وطاور رضی شریف جل انیس میں یہ رسالہ موجود ہے تو آج اگر منی ٹرانس فر ہوتی ہے تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ کا پیسہ یہاں سے بھیجا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک سرویس فرام کرنا ہے اس پر خدمات کا اور سرویس کا جو معاوضہ ہے وہ بے خوف ہو جائے بھی اچھا نہیں ہے انسان کو خوف ہونا چاہیے اللہ اس کے سور کا خوف معاشرے کا خوف اور بہت سارے چیزیں ان کا خوف خوف ایک اچھی چیز بھی ہے ایک فطری عمل ہے انسان اپنے پاس ریزرو میں کچھ نہ کچھ رکھتا ہے کبھی سونا رکھا جاتا ہے ہیں جن کے ریٹ کم نہیں ہوتے پیسہ جو ہے کرنسی ہمارے ملک کی خاص طور پر سلسل گر رہی ہے دیگر ممالک نہیں گرتی سال کے طور پر آپ چلے جائیں عرب شریف میں مارات میں آپ کسی سے پوچھیں آبی پانچ آج سے پچیس سال پہلے کرنسی کتنے گی تھی بہے اتنے تو آج بھی اتنے آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان کے اپ ڈاؤن نہیں ہو رہا لیکن بہت سارے ممالک میں اپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے ہم ترکی گئے تھے دوزار اکیس میں پاکستانی بائیس روپے دے کر ایک لیرہ ملا تھا اور اب پاکستانی سولہ روپے اور پندہ روپے دے کر ایک لیرہ مل رہ تو ان کی کرنسی بھی نیچے آ رہی ہے ہماری کرنسی بھی نیچے آ رہی ہے اور ہماری کرنسی اتنے نیچے آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اور زیادہ نیچے گئی اگر ہمارے دو سال پہلے وارے ریڈ پر ہوتی تو شاید ہمیں کرموں والے کے مسئلہ مرے سامنے ہیں تو یوں وقت نے ثابت کیا ہے کہ ڈالر مستحقم کرنسی ہے جس طریقے سے سونا ایک مستحقم اساس ہے تو اگر کوئی اس بنیاد پر اس کو ریزرو کرتا ہے تو شریعت بار سے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ایک عام آدمی کہ تھوڑا بہت چلو اس نے رکھ لیا اور بعض لوگ جو بلک مارکٹنگ کرتے ہیں ایک مسنوعی بہران پیدا کرتے ہیں مارکٹ کے اندر ان کے تیخانے بھرے ہوتے ہیں ڈالروں سے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک عام آدمی جو چارہ ایک سالی پرسن نے بہتا موٹا کاروبار ہے اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھتے بہت بہت پیسہ جمع کیا ہے تو اس کے لئے کوئی اسی مماند کی وجہ نہیں ہے لیکن جو مارکٹ کو کیپچر کرتے ہیں ان کی وجہ سے پوری سوسائیٹی متاثر ہوتی ہے ان کی وجہ سے جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے پھر پوری سوسائیٹی کو اس کا جو نتیجہ ہے وہ برداش کرنا پڑتا ہے ضرر اور تکلیف سب کو ہوتی ہے اس لیے اس سے اشتناب ضروری ہے مرزور ہم کام کرتے ہیں پرنٹنگ کرتے ہیں ایکٹوٹ والوں کا مسئلہ یہ آرہا ہے جتی بھی چھوٹی فیکٹر ہم کام کرتے ہیں وہاں تک ان کے ہمارے تعلیم ہو جاتے ہیں وہ ڈائریک اوڈر ہی بات کرتے ہیں اب برے یونک ہے جتنے جو مرچنڈائزر اور مینجر کام ملتا ہے اور ہر فیکٹر کا مطلب کمیشن ہی رہ گئی بغیر کمیشن کی کام دون نہیں سکتے لیکن میں ایک دیر سال سے تین چار پانچ چار پانچ چار پانچ پانچ سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں یا تو کام بند کروں یا پھر ان کے کام کرنے کے لئے جو مرچنڈائزر ہوتے ہیں جو کام دیتے ہیں ان کو کمیشن دینا ضرور ہے بغیر کمیشن کی کام نہیں ملتے یا کمیشن دے کام لے سکتے یا نہیں بہت سارے جگوں پر عام ہوتی جا رہی ہے اور اس میں سے ایک یہ سیکٹر ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ کمپنی کے اندر جو ہے بڑا منیجر جس کو آرڈر پاس کرنا ہے جس کو quality چیک کرنی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا حصہ کتنا ہو یہ بتاؤ یہ رشوت ہے اس کا لینا حرام ہے دینے والے کا دینا حرام ہے یہاں کوئی واجب شدہ حق نہیں ہے جس کے وجہ صاحب لے رہے ہوں ایک مارکٹ کے دوڑ ہے کہ آپ مال بیچو کہ دوسری پارٹی مال بیچے اس دوڑ میں سمقت کے لیے رشوت دینے کی قطن اجازت ان کا ایک کمپنی سے کام چلتا رہا چلتا رہا اور پھر یہ ہوا کہ مینجمنٹ چینج ہو گئی پھر اس طرح ایک بدماش آگے بیٹھ گیا کہ رشوت دوگے تو آرڈ لوں گا بننا نہیں ان کا پورا کام بند ہو گیا فیکٹری بند ہو گئی یہاں تک کہ انہیں ہارڈ اٹرک تک ہو گیا کہ میں کیسے سروائیو کروں گا تو یہاں انسان کے سامنے پلان بھی ہوتا ہے کچھ نئے مواقع سوچنے چاہیئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جن لوگوں کی فیکٹری بند ہوئی ہیں ان کی بھی تو ہی ہے انہیں کچھ اور سوچا ہے انسان پلان بھی کی طرف جاتا ہے انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے لئے دنیا رک گئی ہے اور ٹھہر گئی ہے کچھ میں کریں نہیں سکتا ایک کاروباری آدمی جو بازار میں بیٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے آج ایک چیز کا چلننے کل دوسرے چیز کا چلننے تو دوسرے طرح آپ موو کریں اللہ پاک رزق دے گا آپ کو جب آپ حرام سے بچ کر کوشش کریں گے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جو حرام چھوڑتا ہے اللہ اس جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تو توقع ہونا چاہئے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ امانت دار تاج مجھ کو تو یا رب بنا تیری پسند کی ہو تجارت غفل توں سے تو بچا